اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ یہ ٹیمی اور ٹیمی ایسا فیشلی پر پھر حاضر ہیں اپنیوں کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے میسیج کے ساتھ اور شروع کرنے سے پہلے آپ سری پیس کرنا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بھل آئیکن کو ضرور دس کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک ٹیمیوٹ ہے ہماری پاکستان آرمی کو آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کا دن ہے 6 سپٹیمبر 1965 وہ دن تھا جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا تو اسی حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کچھ ایفیکٹس ان فگرز شیئر کروں گا اور کچھ اس وی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ کس طرح سے وہ کس طرح کا دن تھا کہ آپ لوگوں پر گزرین کس طرح سے آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اس سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا جلیے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے آگے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ریڈیو پاکستانی ہے سر پاکستانی فیلم آرشل محمد عبوب خانی قوم سے خطاب فرمائیں گے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانت سے حملہ کیا عبارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد سوشل کا پھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی دوستے لانا حملے کا دشانہ پڑھایا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداق گیند رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں تو دیکھا آپ نے کہ ہمارے جو اس ٹائم کے صدر تھے ایوب خان انہوں نے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے دھروں جو ہے یہ ایک اعلان کیا کہ جو ہے پاکستان کے اوپر لاہور کی طرف سے انڈیا نے جو ہے حملہ کر دیا 6 سپٹیمبر کی صبح کو اور جس کے بعد جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس پہ پاکستان نے جو ہے اپنے دشمن کا مو توڑ جواب دیا اور اس کو جو ہے دھول چٹائی اور جو ہے اس کا صفائیہ کیا اس کو بتایا کہ پاکستان ایک مسئول کنٹری ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ سترہ روز تک جاری رہی تھی اس میں جو ہے ہمارے بہت سے جو فوجی جو جو جوان ہیں وہ شہید بھی ہوئے انہوں نے اپنے چاند کے نظرانہ پیش کیا اور فوجیوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستان کا جو بچہ بچہ ہے وہ اس کا جو 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 شجبہ تھا وہ دی دینی تھا کہ اس نے بڑھ چڑ کر جو ہے اس جنگ عظیم اس جہاد میں حصہ ہویا تو جو ہے اب آپ سب لوگ جانتے ہوں گے ہمارے فائٹر پائلٹ ایم ایم آلم جو ہے انہوں نے جو ہے گینیس کولڈ آف ریکارڈ جو ہے آج مانا آج بھی مانا جاتا ہے انہوں نے بدن ون منٹ جو ہے انڈیا کے فائف جو ہے وہ ائرکرافٹ جو ہے ان کو جو ہے ڈسٹروئی کیا تھا پھر اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے جو ہے ریڈرشپ میں پاکستان کے تقریباً ایک سو بیس جوانوں نے جو ہے اپنے اوپر اپنے ساتھ بارود پانکر انڈیا کے جو ہے وہ ایک سو بیس سے زائد تقریباً جو ٹینک ہیں ان کو دبا کیا تو بڑی قربانیاں دی بڑے جو ہے احمد کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ لڑے اور آخر کار تقریباً پانچ ہزار کے قریب جو ہے انڈیا کے جو فوجی ہیں ان کو جہاں نے واصل کیا پاکستانی فوج اس لئے پاکستان کے لوگوں نے اور آخر کار انڈیا کو سکس کا سامنا تو یہ چھ سپٹیمبر کا جو دن ہے ایک بڑا امپورٹنٹ حیثیت ہے جو ہے بڑی خاص حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک وہ واحد تاریخی دن ہے جس دن جو ہے پاکستان نے یہ بتایا کوئی دنیا کو کہ پاکستان یہ جو ہے عزی ملک ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گا تو اس کا جو ہے یہ اٹریبیوٹ ہے پاکستان آرمی کے لئے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ہماری اس ویڈیو میں ہماری اس میری میسج کو ضرور شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کہنے منتے ہیں اللہ حافظ